جی تو کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہو کٹنی صرف چھلنی کا ہی کام کرتی ہے وہ غلط ہوگا بہت اور محتوپونڈ کارے کر رہی ہیں ڈاکٹر جھینگن ایک بات ڈائیبیٹیز یعنی مدومیک کا روگ اور گردے کی بیماری اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ بلکل ساتھ ساتھ سے چلتے ہیں بڑا دھیان رکھنا بڑھتا ہے جس کو بھی ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے اور آج کل جیسا کہ آپ نے کئی بار اس منج سے کہا ہے کہ یواؤں میں بھی یہ روگ بڑھ رہا ہے کیا حالات ہیں اور ڈائیبیٹیز کی روگیوں کو کیوں خطرہ ہے گردے کی بیماری ہونے کا ڈائیبیٹیز کے اندر ایسا دیکھا گیا کہ 45% لوگوں کے اندر کڈنی کی بیماری ہوتی ہے اور اس میں اگر ہم بات کریں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز کے لوگوں کی تو ٹائپ 1 کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں 35% لوگوں کے اندر کڈنی کی خرابی ہو جاتی ہے اور ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز کے لوگوں کے اندر 30 سے 40% لوگوں کے اندر کڈنی کے اوپر اثر پڑتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کرونک کڈنی ڈیزیز ہو جاتی ہے اس کا مکھے کارن یہ ہے کہ پرسیس ٹیٹلی کافی لمبے ٹائم تک اگر بلڈ شگر بہت زیادہ رہتا ہے تو اس پہ جتنی جو چینجز ہو جاتے ہیں اور وہ چینجز جاکے جو اپنا مدھوے کی وجہ سے کیڈنی کی جو میمبرین سے اس کے اوپر اثر کرنے لگتے ہیں اور اس کی وجہ سے جیسا کہ ڈاکٹر سکسینہ ابھی بتا رہے تھے پروٹین جو کہ سب سے کم چھوٹی والی پروٹین جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مایکرویل بیومن وہ دھیرے دھیرے لیک ہونا شروع کرتا ہے تو جو ڈائیوٹیز کے مریض ہیں ان میں تقریباً 80% ڈائیوٹیز کے مریضوں کے اندر بلڈ پیشر بھی ہوتا ہے تیسرا جو ہے جنیٹک بھی مانا گیا کہ ڈائیوٹیز کے وہ مریض جن کے اندر already kidney disease کی family history ہے تو یہ تینوں قارن جن کے اندر family history ہوگی ڈائیوٹیز کے ساتھ kidney disease کی جن کے blood sugar control میں نہیں ہے جن کو اس کے ساتھ میں high blood pressure ہے ان تینوں لوگوں کے اندر تینوں groups کے اندر kidney کے خراب ہونے کے chances بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اسی کارن یہ دیکھا گیا کہ کافی لوگ جو ہے 30-40% patients جو ہیں جو ڈائیوٹیز کے لیے جاتے ہیں یا kidney transplant کے لیے جاتے ہیں majority جو ہے وہ ڈائیوٹیز کے ہی patients ہوتے ہیں دکٹر گروال اس بار کا جو world kidney day کا theme تھا وہ تھا CKD یعنی chronic kidney disease and aging آپ سے جانا چاہیں گے کہ اگر aging یا old age کے لوگ کی بات کی جائے کیا اس میں kidney disease ہونے کے کارن الگ ہوں گے یا ان میں خطرہ زیادہ ہوگا کیا ستھی رہتی ہے دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ اس بار world kidney day کا theme chronic kidney disease and aging بہت جتنے بھی پچھلے 9 world kidney day ہوئے ہیں اس بار 9 تھا ان کا background میں یہ ہی ہے کہ chronic kidney disease always has remained in background of all 9 world kidney day جہاں تک aging اور kidney disease کا سوال ہے اگر ہم kidney کا function 100% لے لیں تو 40 years کے بعد ہر 10 سال میں 10% kidney کا function جو normal لوگ ہیں ان کا بھی کم ہونے لگتا ہے تو اگر normal آدمی کو بھی کوئی بیماری نہیں ہے تو age کے ساتھ اس کا function kidney کا اپنے آپ کم ہوگا تو اگر ساٹھ سال سے اوپر والے کو ہم لیں تو اس کا مطلب ہے سو میں سے اس کا 80% kidney function رہ گیا ہے اور definition کے حساب سے 80% کو ہم لوگ borderline kidney function تو اس کا just because of a natural aging اسی لئے آج اس بار world kidney day کا theme ہے کہ kidney بھی ویسے ہی age کرتی ہیں جیسے آپ جیسے normal آدمی age کرتا ہے تو kidney also ages like you so اس لئے ان کا function already compromised ہو چکا ہوتا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اٹھ کا normal function بھی کم ہو گیا دوسرا کچھ بیماریاں aging کے ساتھ بڑھتی ہیں جیسے high blood pressure high blood pressure aging کے ساتھ زیادہ ہونے لگتا ہے تو اگر elderly person ہے اس کو chance of high blood pressure زیادہ ہوگا تو ان factor کی وجہ سے about any person about 60 year age کو ہم لوگ risk factor مانگتے ہیں کہ اس کو kidney disease ہونے کا chance زیادہ ہے اور ایسے لوگوں کو ہر سال kidney function test کرانا ضروری ہے تاکہ chronic kidney disease کی diagnosis time سے کر سکتا ہے یہ ایک مہتفون بات ہے عمر بڑھانے کے ساتھ بیماریوں کا خطرہ بڑھتا ہے اور بھارتیوں کی عوصت آئیو بڑھی ہے اس لئے ہم سب کو اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے سوست رہ سکتے ہیں ڈاکٹر سنجیب سکسنا ایک بات جو ڈاکٹر جنگن نے بھی سامنے رکھی تھی اور آپ جو بتا رہے تھے ہم گردے کی بیماری کی بات کریں ایکیوٹ نہیں جو تھوڑے سمیہ کے لیے ہوتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے یہاں پر protein leak ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کیا اس کے نقصان ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ kidney جو filter ہے specialized filter ہے یہ waste تو نکالتا ہے لیکن اچھے تطووں کو روک کے رکھتا ہے diabetes ایک ایسی بیماری ہے اور زیادہ تر جو kidney کی بیماریاں ہیں وہ بھی اس filter کو اس طرح سے damage کرتی ہیں کی waste نکلنا تو کم ہو جاتا ہے لیکن یہ جو protein جو بہت ضروری ہے اس شریر کے growth کے لیے وہ leak کرنے لگتا ہے جیسے ڈاکٹر اگروال نے بتایا تھا کہ creatinine ایک ایسا test ہے جو تب ہی abnormal ہوگا جب آپ کا 50% kidney damage ہو گئی ہے پر protein leak بہت جلدی آ جاتا ہے تو urine test جو بہت ہی simple test اور سستہ test ہے اس سے آپ یہ protein leak پکڑ سکتے ہیں اور اس سے آپ early diagnosis بنا سکتے ہیں diabetes کے لیے تو اور بھی micro amounts میں اس protein کو آپ pick کر سکتے ہیں ایک simple test ہے جس کو کہتے ہیں micro albuminuria تو کوئی بھی diabetic جس کو آج diabetes diagnose ہوئی ہے اس کو ہر سال اپنا micro albuminuria ضرور کرانا چاہیے urine میں جو سستہ simple اور early diagnosis اور more importantly correctable cause ہے اس ٹائم اگر آپ علاج کریں micro albuminuria کی سٹیج میں تو زیادہ تر patient کی kidney کی بیماری روکی جا سکتے ہیں ہر سال کرانا چاہیے ہر سال کرانا چاہیے ہر سال کرانا چاہیے جو بھی مدومے کر ہوگی ہے اور فلاحال ہم باتچیت کو یہیں روکیں گے کیونکہ عروب مہنٹی اوڈشا سے ہیں ٹیل فن لائن پر عروب مہنٹی جی آپ کا سواگت پوچھیں سوال جی سر ممسکر جی نمسکر سوال پوچھیں سر میرا عمر ہے 37 جی کتنا ہے 37 جی بتائیے جی میرا آلٹرشنڈ ہوا تھا اس مہینے میرا آلٹرشنڈ ریپڑ میں آیا ہے کرونک میڈیکل رینال دیگیز جی سیارت کا اور یوریا کریٹین کیا تھا یوریا 71% اور کریٹین 3.5% جی میرا پر ڈاکٹر نے ڈبائی لکھی ہے لیکن وہ گولوے ایک سال ڈبائی کھانا سے کیا یوریا اور کریٹین کانٹرل میں آ جائے گا یا کنی ٹرانسٹران کرنا پڑے گا ڈاکٹر سنجی سکھ سنا کیا کہنا جائیں گے جس سٹیج میں یہ بتا رہی ہیں اپنی بیماری یہ یوزول سٹیج ہے جس میں پکڑی جاتی ہے بیماری تو بیماری تو ان کی کرونک کڈنی ڈیزیز ہی لگتی ہے والدو کڈنی سائز ہمیں پتا ہونا چاہیے بٹ جس طرح کا ڈسکرپشن بتا رہی ہیں جی سر میرا کڈنی کا سائز نکھ رہا ہے 9 سنٹیمنٹر اور آپ کا ہیموگلومن کتنا ہے ہیموگلومن پندرہ بین پہل میں نے کیا تھا ٹین پوائنٹ ہے ٹین پوائنٹ سکتا ہے وہ کام ہو کے ٹین پوائنٹ ہوا ہے دیکھیں ایسے بہت نشچت طور پر بتانا مشکل ہے کہ یہ کرونک ہی ہے بٹ جس طرح کا ڈسکرپشن آپ کا ہے مجھے لگتا ہے یہ کرونک کڈنی ڈیزیز ہی ہے اور اگر ابھی آپ آپ علاج کرائیں گی بلڈ پریشر ہے تو اس کا کنٹرول ڈائیٹ کا کنٹرول یہ کریں گی اور دوائیاں لگ کے کھائیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا اٹلیس پروگریشن تو سلو ہو ہی جائے گا اور پھر بھی میں یہ کہوں گا آپ لوکل کسی اچھے کیڈنی سپیشلس کو ضرور کنسلٹ کریں ایک بات جو اسی بات سے جو مہت اپون بات آ جاتی ہے وہ یہ کی بہت سے لوگوں کو ڈائیٹیز کا اچھا کنٹرول بلڈ پریشر کا اچھا کنٹرول لیکن بہت سے لوگ لاپروہی کرتے رہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جب ہوگا تب دیکھا جائے گا ترانت تو نہیں ہوتا کتنا ڈائیمیج ہو جاتا اور کتنی جلدی ڈائیمیج ہوتا ہے اگر ہم بات کریں دیکھیں جہاں تک ہم لوگ بات کریں ٹائپ ٹو ڈائیٹیز کی جس سے میں ان کا ڈائیگنوزس ہوتا ہے کافی سال نکل چکے ہوتے ہیں اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے پہلا وریج جب پہنے لکشن کے ساتھ آتا ہے تو ہم کو اس سمیں اس کا جو ہے یورین کا ٹیسٹ کر کے مایکرو ایلویمن کے بارے میں پتہ لگانا ہی چاہیے ڈاکٹر جھینگن ایک بات اور کیا کوئی طریقہ ہے یہ سمجھنے کا جیسا آپ نے کہا کہ کئی ورش پہلے ہو چکا ہوتا کچھ اندازہ لگ جاتا ہے پھر بھی کہ پانچ برس ہو گئے ہوں گے یا چھے برس ہو گئے ہوں گے اس جکتی کو ڈائیبیٹیز ہوئے ایکٹلی کیا ہے کہ جو ٹیسٹ ہے ان سے تو یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ پچھلے تین مہینے کا آپ پتہ لگا لیتے ہیں لیکن ایک جو آئی سرجنس ہیں وہ لوگ اس سے پہلے کہ ڈائیبیٹیز کے جو لکشن آتے ہیں کیونکہ ریٹنو پیتی سب سے پہلے اس پہ اثر ہوتا ہے آئیس کے اوپر اور تب ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ جس پیشنٹس کو بھی اگر کیڈنی کی پرابلم ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا ہی ایسا مانا جاتا ہے کیونکہ جو پروسس ہے ڈائیمیز کرنے کی وہ ایک ہی پروسس ہے جس میں جو بلڈ ویسلز ہیں آنک کی ریٹنا کی اس کے اوپر بھی اثر ہو رہا ہے ایٹ ڈی سیم ٹائم جو ہے اس کے اپنے کیڈنی کے اوپر بھی اثر ہو رہا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جتنے بھی پیشنٹ ہیں کرونک کیڈنی ڈیزز کے ان کے اندر ہارڈ پروبلم ہونے کے چانسز دو سے چار گناہ زیادہ ہوتے ہیں ایس کمپیرد تو دی آدھر گروپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا گروپ جن کو ڈائیپٹیز اور ہائپرٹینشن ہے یہ کافی ٹائم سے چل رہا ہوتا اور تب ہی اس کو آپ تو یہ کہنے لگے ہیں کہ جیسے ہم لوگ پہلے کہتے تھے کہ ڈائیپٹیز is a vascular ڈیزز اب انہوں نے نیا یہ ہی دیا ہے کہ ڈائیپٹیز ڈیزز is also vascular ڈیزز اس کو بھی ایسا ہی مانا گیا کہ یہ بھی ایک نیا ٹرمینالوجی اب شروع ہوئی ہے